بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوارس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں گاجر کلوہ بنا رہی ہوں جس کے لئے میں نے تین کلو گاجر لے رہی ہے اور اس کو قدوگش کیا ہے گاجر کو میں نے دھونے کے بعد ان کو اس طرح چھوڑی سے چھیل ہے اور چھیلنے کے بعد میں نے اس کو اس طرح قدوگش کیا ہے اس طرح میں نے سارے گاجر قدوگش کی ہیں اور یہ تین کلو گاجریں ہیں اور اس طرح بارک بارکی ہونی چاہیے کدو گش راجروں کو میں نے دیکھچی میں ڈالی چھڑا دیا ہے چھولے پہ اب میں اس میں اب میں اس میں ایک کپ دودھ ڈالوں گی اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا ہے صرف میں نے اس میں دودھ ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں ایک کپ دودھ اور شامل کروں گی اور اب اس کو پکنے کے لیے میں نے چھولے پہ رکھ دیا ہے ایک پیکٹ کریم کا لینا ہے میں نے یہ کریم لی ہے اور میں پورا پیکٹ اس کریم کا ڈالوں گی اس کے اندر اس میں میں کھویا نہیں ڈالوں گی میں اس میں کریم ڈالوں گی اور کریم کے ساتھ یہ پکے گا اور بہت مزے گئے ہلوہ بنتا ہے آپ کے پاس اگر ملائی ہے تو آپ ملائی استعمال کر لیں آپ ملائی ڈال سکتے ہیں ملائی سے بہت مزا تیسٹی بنتا ہے میرے پاس ملائی نہیں تھی تو میں نے یہ کریم استعمال کری ہے اب اس کو میں مکس کروں گی اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی گاجر اپنا پانی ریلیس کریں گی اور اس ہی پانی میں یہ کوک ہوں گی اور یہ بہت مزے کا حلوہ بنتا ہے بہت ڈیفرن سا یونیک سا بھائی میں لائیشی پڑر ڈالوں گی یہ چھ سے سا ہے اللائیشی ہے ہی کو میں نے پڑڑ کر لیا انکو میں ڈالوں گی اس میں اس کو میں مکس کروں گی کتنا پانی اس میں چھوڑا کاجروں میں اور اسی پانی میں یہ پکے گا اور بہت اچھا تا پکے تیار ہوگا چمچ جسے ہمیں سلسل جلاتے رہیں گے تاکہ یہ جلے نہیں ہمارا بڑھ رہا ہے اور بہت اچھا سا کلر ہے اس کا جب تک یہ حلوہ پکڑا ہے درائے فروٹ میں ہم لیں گے اکھ روڈ ایک کپ اکھ روڈ ہے اور تھوڑے سے پیستے بادام لیے ہم نے اکھ روڈ اس میں دا جاتا ہے اور اکھ روڈ سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ بھی اس میں اکھ روڈ ڈالا کریں اس کو میں باریک باریک کاٹ لیتی ہوں دونوں چیزیں تینوں چیزیں میں کاٹ لیتی ہوں ہلوے کا پانی خوش ہو گیا اب میں اس میں چینی ڈالوں گی یہ ایک کپ چینی ہے یا حضب زائے کا جتنا آپ میٹھا کھاتے ہیں اس کے ساپ سے ہمارے ہاتھوں نورمل کھا جاتا ہے نہ بہت زیادہ میٹھا اور نہ بہت زیادہ کم میٹھا بس نورمل کھا جاتا ہے اس کو بھوننے کے بعد میں اس میں گھی یا آئل شامل کروں گی ڈرائی فروٹ بھی میں نے کٹ کر لیے ہیں خروٹ اور یہ بادام پستے ہلوے کو میں بھون رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں آئل شامل کروں گی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور لائک بھی کیا کریں ہم اتنی مہنس سے ویڈیو بناتے ہیں پلیز ہماری ویڈیو کو سبکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو سبکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو سبکرائب کیجئے ہلوے کو مسید 3 سے 4 ملے اور مسید بھونیں گے تاکہ اس کا پانی اچھا سا بھائے ہو جائے ہماری ویڈیو کیجئے ہماری ویڈیو بھائے ہو جائے اچھا سا بھنا ہے بس دو سے تیمیلر اس کو مزید بھونیں گے اتنی اچھی اس کی شکل دیکھنے میں لگ رہے ہیں بہت مزیدہ بنتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی کھانے میں بھی اتنی مزیدار ہوگا آپ نے دیکھا کہ میں نے اس میں کھویا نہیں ڈالا یہ کھویا کے بغیر ہی اتنی مزیدہ لگتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں کھویا ڈالی ہے کھویا جیسا ٹیسٹ آئے گا اور کھویا کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو میں نے بھون لیا ہے دو سے تیمیلر مزید اور یہ بہت اچھا سا بھون لیا ہے اب میں اس میں ڈرائی فروٹ شامل کروں گی تھوڑے سے بچا لینے گارنیس کے لیے بادام اب اس کے بھی شامل کریں گے اب اس کو مکس کریں گے بہت سب ادرس سا یہ نیسال میں تیار ہوا ہے میں نے اس میں اورڈ ڈالا ہے آپ اس میں گھی ڈالی ہے کیا گھی سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے میرے پاس گھی اب لیویل نہیں تھا تو میں نے اس میں اورڈ ڈالا ہے پرائی فروٹ ڈال کے میں نے اس کو اچھا سا مکس کر لیا ہے اور یہ بہت اچھا سا بھون گیا ہے تیار ہو گیا ہے ہمارا ہلوہ اب میں اسے پلیٹ میں نکالتی ہوں اور آپ کو اس کا فائنل لپ دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے ہلوہ بن گیا ہے میں نے چولہ بن کر دیا ہے اب میں اسے پلیٹ میں نکالتی ہوں پلیٹ میں نے نکال لیا ہے اب میں اس کو گانش کرتی ہوں اخروج سے بردام سے ہمارا ہلوہ تیار ہے ہمارا ہلوہ تیار ہے کیسا لگا آپ لوگوں کو ضرور بتائیے گا اور میرے چنل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا اچھا لگے تو لائک بھی کیجئے گا اللہ حافظ